اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خریت سے ہوں گے ہنجی تو آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار پوٹیٹو چیز کٹلر چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کو ہنجی دو بڑے سائز کے میں نے آلو لیا ہے جن کو بائل کر کے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے میں نے کوئی لمج نہیں ہونے چاہیے اچھی طرح سے آپ نے اس کو میش کرنا ہے ہنجی دو ہری میرچ میں اس میں ڈال رہی ہوں باری کاٹ کے اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو سکپ کر دیئے ہنجی ہر ادھنیا ہم اس میں ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون شملہ میرچ تھری ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دی ہے بارک بارک کاٹ کے آج دمک میں نے ہاپ ٹیب سپون سے تھوڑا سا کم ڈالا کیونکہ ہم اس میں چیز کا استعمال کریں گے چیز میں آلریڈی سالٹ ہوتا ہے آج سرک میرچ میں نے ہاپ ٹی سپون ڈال دی ہے کالی میرچ ایک چوتھائی چمچ میں نے اس میں ڈال دی ہے پشک پودینہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈال دیا اور چھتھائی چمچ میں نے اس میں ہلدی پولر ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے سفیز زیرہ اس میں ڈال دیا ہے ہاں جی فور ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں بریڈ کرمز ڈال دی ہیں لبروٹی کا چورا یہ بائنڈنگ کا کام کرے گا اچھی طرح سے آپ نے اس سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی لمچ نہ ہو اس میں اچھی طرح سے میش ہو تو اچھی بنیں گی ہاں جی ہاتھ میں ہم پھیلا لیں گے آلو کے نکسچر کو اور اس میں میں ڈال رہی ہوں چیز آپ کے پاس گھر میں جو چیز اویلیبل ہو آپ اس میں ڈال لیجیے اور اس کے کٹلس بنا لیجیے موٹے موٹے آپ نے بنانے بٹی پتی نہیں بنانی تھوڑی ہلدی ہلدی والی گبلو گبلو سی موتی موتی سی ہاں جی وہ ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں دوبارہ میں اس میں ڈال رہی ہوں چیز بہت مزے کی بنتی ہیں آپ اچھوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہیں ہم جی موتی موتی شیٹ کیا میں نے بنا لی ہیں یہ دیکھیں ٹیک ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے ایک انڈے کو میں نے پھینٹ لیا ہے اس میں ہم اس کو ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے بریڈ کرمز ڈبور روٹی کا چورا انجی اس کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اوبصورت سی ہماری کٹلک تیار ہو چکی ہے مزدار سی اس کو اب ہم پھرائی کریں گے انجی میڈیم فلیم پہ آپ نے آئل کو گرم کر لینا ہے اور باری باری ہم ٹکیں ڈالیں گے احتیاط سے آپ نے ڈالنا ہے آپ کے ہاتھ جلے نہیں ہم لوگوں کو تجربہ ہو چکا ہے جو نیو ہیں وہ بہت احتیاط سے ڈالیں تاکہ آپ کے ہاتھ جلے نہیں ہاں جی میڈیم ٹو سلو ہٹ کی طرف آپ نے اس کو رکھنا ہے چولے کو ایک سائیڈ ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم پلٹ دیں گے خیال سے آئلنگ والے کام میں آپ نے لڑکیوں نے خاص طور پر بہت خیال رکھنا ہوتا ہے چھینٹے نہ اُڑیں چمچ آپ کا گلہ نہ ہو ان چیزوں کو آپ نے احتیاط سے استعمال کرنا ہے ہاں جی یہ دیکھئے تین سے چار منٹ میں ہمارے کٹلک تیار ہو چکے ہیں خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے ساری ٹکیں میں نے نکال دی ہیں ٹیشو کے اوپر تاکہ آئل جزب ہو جائے یہ دیکھئے ہے مہزدار ہمارے کٹلک تیار ہے اور جو لوگ نیو ہیں جلدی سے میں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کلائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کیجئے اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں مزدار کٹلک تیار ہے چیز پوٹیٹو کٹلک اس کو کیچپ ہری چٹنی چلی گارلک ساوس جس جس کے ساتھ آپ کھانا چاہیں کھائیں بہت مزے کی بنی ہے اپنی دعوں میں یاد رکھئے اللہ پیس